ملٹن کا وقائدہ آخاص کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں محکمہ انٹی کرپشن پنجاب میں اوپوزیشن کے لیے حکومت کا بڑا ہتھیار بن گیا سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر طلب کر لیے گئے زاہد مزاری شیر محمد مزاری معظم مزاری بھی طلب کیے گئے ہیں شراز احمد منوز کمار کاشف دفادار فہد بھی طلب کیے گئے ہیں سردار دوست مزاری اور دیگر کو گیارہ اکتوبر کو انٹی کرپشن میں طلب کیے گئے ہیں مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ ارزوان نکوی موجود ہے ارزوان نکوی آگاہ کیجئے گا جوی ریدان بلکل سابق ڈیوٹی سپیکر پنجاب سمبلی دوست محمد مزاری کو انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر کے ویجلنس ونگ کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا ہے اور دوست محمد مزاری پہ جالی دستاویزات کے ذریعے سرکاری رکبے پہ قبضہ کی جانب ہے اسی الزام کے تحت انٹی کرپشن کے ویجلنس سیلک کے جانب سے دوست محمد مزاری ان کے ساتھ ساتھ ان کے قریبی عزیز داہت مزاری شیر محمد مزاری اور موظم مزاری کو بھی طلب کیا گیا ہے اسی طرح شراز احمد منوج کمار کاشف دفعہ دار اور پاہد دفعہ دار کو بھی انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر میں طلب کر لیا گیا ہے سردار دوست محمد مزاری اور دیگر کو گیارہ اکتوبر کو لاہور ہیڈکوارٹر میں طلب کیا گیا ہے دوست محمد مزاری کو ڈیریکٹر ویجلنس ہیڈ پورٹر کے آفیس میں گیارہ اکتوبر کو ایک بجے پیش ہوکے اپنا بیان کلم بند کرانے کا حکم دیا گیا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر رجحان ان کے ساتھ تحصیل دار اور حلقہ پٹواری کو بھی ریکارڈز میں طلب کیا گیا ہے بہت شکریہ رزوان نکوی ہمارے ساتھ تھے تفصیل انعگاہ کر رہے تھے ابھی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں گجرات میں ایک کمپنی اور اتھارٹیز کے قیام کے لیے فنڈ منظور کر لیے ہیں پنجاب حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر دو ارب سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر لی ہے تو وزیرعالہ پنجاب کے آبائی شہر گجرات میں ایک کمپنی اور اتھارٹیز کے قیام کے لیے فنڈ منظور کیے گئے ہیں پنجاب حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر دو ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر لی گجرات میں پی ایچ اے اور ویس منجمنٹ کمپنی بنائی جائے گی سٹینڈنگ کیونٹ کمیٹی نے گجرات میں اتھارٹی اور اس کمپنی کی منظوری دی ہے کمپنی اور اتھارٹی کے لیے دو ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ بھی منظور کر لی گئی ہے علی رامے ہمارے ساتھ ہیں ڈیٹیلز ان سے چانیں گے جی علی رامے حکومت اور ایوانے وزیرالہ کی جو توجہ ہے وہ صرف گجرات اور منڈی بہاودین کی طرح کیونکہ گجرات وزیرالہ پنجاب کا اپنے آبائی شہر ہے اور منڈی بہاودین وزیرالہ کے پرنسپل سیکرٹی محمد خان بھٹی کا آبائی ظلہ ہے تو زیادہ تر اب جو فوکس ہے وہ دو ازلا کی طرف ہی ہے اب اس پر وزیرالہ پنجاب کی ہدایت کے مطابق دو ایک کمپنی اور ایک نئی اتھارٹی بنانے کی منظوری وہ سٹینڈنگ کیمنٹ کمیٹی برہ خزانہ نے دے دی ہے اب اس کے لئے دو ارب روپے کا بجٹ بھی ہنگامی بنیادوں پر جو کہ ایک سپلیمنٹری گرانٹ ہے وہ اپروف کی گئی ہے اب گجرات میں ایک پی ایس ای اتھارٹی جو ہے وہ بنانے کی منظوری دی گی اور ساتھ ویسٹ منجمنٹ کمپنی وہ بنانے کی منظوری دی گی اب اس کے لئے نیا سسٹم جو ہے وہاں بھی متعارف کروایا جائے گا اور ساتھ ان کے لئے دو ارب روپے کا پیکج وہ اپروف کیا گیا اور اس کے لئے سٹینڈنگ کیمنٹ کمیٹی برہ خزانہ کو بقاعدہ یہ مراسلہ ایوان وزیلالہ کی حضائد پر محکمہ خزانہ پنجاب اور لوکل گورمنٹ کی طرف سے لکھا گیا تھا جس کی طرح بقاعدہ منظوری جو ہے وہ وزیلالہ پنجاب نے دیا اب اس کے منٹسوں میٹنگ وہ بھی جاری ہو چکے ہیں تو دو ارب روپے کا بجٹ وہ بھی اپروف ہو چکا ہے اب اس کا مقصد یہ ہے کہ پی ایچ اے گجرات کی خوبصورتی کے لئے جو کہ پنجاب حکومت کا گجرات اور منڈی بھاؤدین کی طرف تھے اور جہاں تک سوال ہے کہ فنڈ کا آرنج کانا سے کیا جائے گا اب کیونکہ پنجاب حکومت کو بقاعدہ حکمات ہے کہ جو سپلیمنٹری گرانٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ اپروف کی جائے تاکہ گجرات کو منڈی بھاؤدین کو جو فنڈ کی اگر کمی کا سامنا ہوگا تو وہ اس کا مکمل کیا جائے گا اور اس سے ری اپروپیشن کی جائے گی پھر اسکیموں سے فنڈ نکال کر دوسری اسکیموں کو مزگل کیا جائے گا تو یہ ایک فارمولا ہوتا ہے جس کے تب کو بھی یہ فنڈ دیا جائے گا ٹھیک ہے علی رامہ ہمارے ساتھ تھے تفصیل ناغاہ کر رہے تھے بہت شکریہ جیسا کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ وزیراعلا پنجاب کے عبائش شہر گجرات میں ایک کمپنی اور اتھارجی کے قیام کے لیے یہ فنڈ ہیں جو کہ منظور کیے گئے ہیں پنجاب حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر دو ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کی ہے گجرات میں پی اے چے اور ویس مینجمنٹ کمپنی بنائی جائے گی تو ہنگامی بنیادوں پر یہ بڑی گرانٹ ہے دو ارب کی جس کی بقاعدہ طور پر منظوری بھی دے دی گئی ہے اور گجرات جو کہ وزیراعلا پنجاب کا عبائش شہر ہے ہنگامی بنیادوں پر ان فنڈز کی منظوری بھی دی گئی ہے اور اب بات لہور کے موسم کی لہور آلودہ ترین شہروں کی فہرس میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے لہور میں ائر کالیٹی انڈیکس کی شرعہ 178 ریکارڈ کی گئی ہے کوٹ لگپرد ائر کالیٹی انڈیکس کی شرعہ 289 ریکارڈ کی گئی ہے لہور کا درجہ حرارہ تک 30 دگری سینٹی گریٹ ہے اور 24 گھنٹوں کے دران بارش کا امکان نہیں ہے ماہرین کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے کومل اسلام ہمارے ساتھ ہیں موسم کا مزید حوال ان سے جانیں گے بتائے گا کومل اور یہ بھی بتائے گا کہ ایک او آئے کی اس وقت کیا صورتحال ہے شہر میں فضائی علود کی روز بھر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے جس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ دی جی اپی ای موجود ہیں سکندر صاحب مزید ان سے جانتے ہیں سر بتائے گا جو کل کیس کی سماعت ہوئی ہے جس پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایمرجنسی نافذ کی جائے سموگ ایمرجنسی پانچ جو ہے وہ ڈی سی صاحب کی سربرائی میں وہ ہمارے ڈپٹی ڈریکٹر لہور اسے دیکھ رہے ہیں اور تین جو ہے وہ ہمارے ڈریکٹر صاحب کی سربرائی میں یہ پورے لاہور کے جو ہمارے انڈسٹریل ایری آز ہیں ان کو کر رہے ہیں ان میں سے آدھی scouts جو ہیں ہمارے وہ دن میں کام کر رہے ہیں اور کچھ scouts ہمارے آفٹرنون اور ایونن میں بھی کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ تمام ازلاح میں پنجاب کے اور پرٹیکلرلی جو ہمارے انڈسٹریال زونز ہیں اور ریڈ زونز ہیں وہاں پہ ہر ظلے میں سکارٹس تشکیل دیئے گی ہیں اور پرٹیکلرلی جو ہمارے ایسے سموک امیٹنگ انڈسٹریال زونز ہیں یا ایسے ہماری انڈسٹریز ہیں یا ایون اگری کلچر سیکٹر کے جو ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں شکایات محصول ہوتی ہیں تو وہ سکارٹس ان پہ کاروائی کریں گے اور اس کی ڈیلی ریپورٹس کمپائل کی جائیں گی جو پھر ہم فردر اپنے میک میں کے ساتھ اور چیف سیکٹری صاحب کے ساتھ شیئر کریں گے سر بہت سپیکٹری ایسی موجود ہے جو کہ ابھی بھی جگلی نالج پہ کنورٹ نہیں اور اس کی وجہ سے سموک جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس طرح سے آپ کا کہنا تھا ایکچولی جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ سکارٹس ہمارے تشکیل دیئے جا چکے ہیں اور یہ جو ہیں ابھی ایکٹیولی کام کریں گے اور پرٹیکلی آگے آنے والے تین ماہ میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ زیادہ تینز ہماری فیلڈ میں رہیں اور وہ لوگ جو بھی وائیلیشنز کر رہے ہیں ان کو ہم کرب کریں جی بالکل ڈی جی صاحب کی بات سنی ڈی جی صاحب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں اور یہ ٹیمیں جو ہیں کاروائی کے ٹھیک ہے کومر بہت شکریہ کمیشنل ہور محمد آمی جان انیکشن شائننگ اینڈ گرین مہم کی کامیابی کے لیے متحرک ہیں کنال روڈ کے دونوں اعتراف جلو سے ٹھوکر چوک کا دورہ کیا شائننگ اینڈ گرین مہم کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا راو دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جی راو دلشاد کمیشنل ہور شائننگ اینڈ گرین مہم کی کامیابی کے لیے متحرک ہیں اور آج پھر سے جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے سلسلہ آج کنال روڈ کو چنا گیا ہے کہ کنال روڈ کے نہ صرف صفائی ستھائی کے معاملات کو بہتر بنایا جائے اگر کہیں پر پیچ ورک ہے تو اس کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جائے الڈپلی ایم سی پی ایچ ای ایم سی ایل ڈسٹرک ایڈمیسیشن اور دیگر الائٹ ڈپارٹمنٹس کے جو ورکز ہیں وہ جلو سے ٹھوکر تک آج دن بر جو ہے وہ تزین و رائش کے لیے کام کریں گے بات کریں گے کمیشنر لور محمد آمیر جان سے کمیشنر بتائیں گے کہ شائننگ اینڈ گرین مہم جو ہے وہ ایک روڈ آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد سسٹینبلٹی کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں دیکھیں سسٹینبلٹی یہ ہے کہ یہ تمام جتنے بھی میک میں انوالڈ ہیں یہ ان کے فرائز میں شامل ہے سیلیکٹ کر کے اسے ایک دفعہ درست کرنا اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ان کو ایک ایک قسم کا انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا کام بہتر طریقے سے کریں انشاءاللہ جتنے ابھی تک ہم نے اپنی شائننگ گرین لہور کے تحت روڈز کو کلین کیا ہے ایریاز کو کلین کیا ہے وہاں پہ میرے دوبارہ بھی چکر لگیں گے اسسسٹر کمیشنرز کی ڈیوٹریز ہیں جو ڈیریکٹر جنرلز ہیں مختلف میکمو کے وہ خود ڈیوٹری کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ایک سسٹینبلٹی سے مہم چلتی رہے انشاءاللہ آدھے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی ہم جیسے پورے لہور میں مین آٹریز کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہوئے اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مین جو لہور کے گارڈنز ہیں باغات ہیں وہ بھی ہمارے ریڈار میں آ چکے ہیں اور تالیس کے قریب مین گارڈنز کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ جی یہ ایک سلسلہ جو جاری رہے گا ملتان روڈ کا اگر ہم بات کریں چوبور جی سے ٹھوکر تک بلکل ایک پورا پیچ ہے وہاں پر ڈسٹنگ بہت زیادہ ہے اس کے لیے کیا وہ نظر سے اب کی نہیں گزرایا کوئی بتا نہیں رہا آپ کو کہ وہاں پر کام ہونے کی ضرورت وہ آپ نے بہت اچھا کیا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جی میں اس ایریے کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور انشاءاللہ بڑی جلدی وہ ہم بڑی کمپریانسیو کمپینڈ وہاں شروع کریں گے جس میں اس پورے علاقے کی مین آٹری ہے ملتان روڈ اکنامیکلی بہت امپورنٹ ہے انشاءاللہ جلدی اس کو ہم سٹارٹ کریں گے بلکہ شاید نیکس ویک سے ہی سٹارٹ کیا جائے نیکس ویک سے دیگر جو شعرائیں ہیں مرکزی شعرائیں ٹارگٹ ہوں گی اور مرکزی شعرائیں پر یہ کام کیا جائے گا بہت شکریہ رادل شاد علیمی بورڈ نے ناہم اور داہم کے خراب نتائج پر ہزاروں اسادزہ کا معافضہ روک لیا غلط مارکنگ کرنے پر معافضوں میں پیمتالیس فیصد کٹوٹی کرنے کا امکان ہے ایکزیمنرز معافضوں کے حصول کے لیے خوار ہو گئے بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ غلط مارکنگ کا ذمہ دار ٹیچر ہے مزید کیا کہا جا رہا ہے بورڈ حکام کی جانب سے اس پر جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جی جنید جی لہور بورڈ کے تحت ناہم وادہم کے جن سادزہ نے پیپرز چیک کیے تھے ان کی تعداد تقریباً دس ہزار سے زائد ہے اور ان کو ایک ماہ گزر جانے کے باوجود جو کہ نتائج جاری کیے گئے تھے بورڈ کی جانب سے اس کے بعد بھی ابھی تک ان کو معافضوں کی ادائیگی نہیں ہو سکی اور جو ایکزیمنرز ہیں وہ اپنے معافضوں کے حصول کے لیے خوار ہونے پر مجبور ہیں اور اس حوالے سے اگر میں بتا دا چلوں کہ لاہور بورڈ کی جانب سے جو ایکزیمنرز ہیں ان کے معافضوں کی ادائیگی جو ہے وہ روک لی گیا کیونکہ بورڈ کے نتائج جو ہے نام دام کے بہت خراب آئے تھے جس کی وجہ سے یہ معافضے جو ہیں وہ روک لی گیا اور جو جنہوں نے غلط مارکنگ کی ہے ان کو فائن کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے معاملات جو ہیں وہ زیرے گوھر ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پنتالیس فیصد جو ہے وہ کٹوٹی ان کے معافضوں میں سے کی جائے گی جنہوں نے غلط مارکنگ کی ہوگی اس حوالے سے بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ یقیناً جو جنہوں نے غلط مارکنگ کی ہے وہ ٹیچرز ہیں اور اس حوالے سے پنجاب کے دس کالوجز میں پرنسپلز کی تائیوناتی کے لیے میریٹ لسٹ یاد کر لی گئی ہے لہور ڈیویشن کے دو کالوجز کے لیے پرنسپلز تائیونات کیے جائیں گے امران جونس ہمارے ساتھ ہیں تفصیلاتوں سے جانیں گے جی امران جونس جو ڈائریکٹر کالوجز اور پرنسپلز کی جانب سے تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی ایسی آرز روکنے کا میک ماہر ایڈکیشن نے نوٹس لے لیا ہے اور میک ماہر ایڈکیشن نے ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز ڈائریکٹر آف کالوجز ڈیپٹی ڈائریکٹر آف کالوجز اور پرنسپلز کے نام ایک مراصلہ جاری کیا ہے یہ مراصلہ پنجاب بھر کے لیے جاری جو ہے وہ کیا گیا اور مراصلے میں یہ بیان کیا گیا ہے ایچ ایڈی کی جانب سے کہ ماتحت افسران کی ایسی آرز روکنے کی شکایات میک ماہر ایڈکیشن کو محصول ہوئی ہیں کسی بھی صورت ماتحت افسران اور ملازمین کی جو ایسی آرز ہیں ان کو نہ روکا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے ہزاروں افسران اور ملازمین کی ترقییاں رکی ہوئی ہیں اور اگر میک ماہر ایڈکیشن کے ان احکامات پر عمل درامت نہ کیا گیا تو متلکہ افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور میک ماہر ایڈکیشن نے ڈیریکٹر پبلک انسٹرکشن ڈیریکٹر کالجز ڈیپٹی ڈیریکٹر کالجز اور پرنسپلز کو نہ صرف یہ مراسلہ جاری کیا ہے بلکہ اس مراسلے کے ساتھ کیکہ امران جونس امائش ساتھ ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ ابھی باپ کو بتائیں کہ پی ایچ اے مارکٹنگ افسران کی نا اہلی اور ملی بھگت سے خزانے کو بھاری نقصان کا سامنا ہے پنجاب حکومت نے گزشتہ پانچ سالوں میں ریوینیو خسارات چالیس فیصد تک پہنچنے پر تحقیقات کا حکم دے دیا ہے دورے نیاب سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں دورے نیاب اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ بلکل پی ایچ اے کے مالی خسارہ بڑھنے کی وجوہات میں بہت سری وی وجوہات تو محکمے کے اندر کرپشن اور ممینہ طور پر غبن کی بھی شکایات تھی لیکن ایک بہت بڑی وجہ پی ایچ اے کے جو واحد ایک میگا ریسورس ہے فنڈنگ کا ریوینیو کا وہ ہے مارکٹنگ مارکٹنگ میں مسلسل گراوٹ اور اس کے ریوینیو لاؤس ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بڑی جس پہ بہت سارے فارم پر شکایات بھی کی گئی انٹی کرپشن بھی تحقیقات کر رہے ہیں لیکن اب پنجاب حکومت نے گدشتہ پانچ سالوں میں پی ایچ اے کا مارکٹنگ ریوینیو لاؤس چالیس فیصد تک کم ہونے کا بقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا اور اس حوالے سے ایڈیشنل سیکٹری ٹیکنیکل ہاؤزنگ جو ہیں ان کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دیا ہے جو کہ تین رکھنی کمیٹی ہوگی ان کو منڈٹ بھی دیا ہے کہ وہ اس چیز کا تائین کریں گے کہ پی ایچ اے کے اندر غیر قانونی بورڈ لگ کر ریوینیو لاؤس ہونے کے محرکات کیا تھے اس کے ذمہ داران کون تھے اور ایسے کون لوگ تھے جنہوں نے غیر قانونی بورڈ لگانے کی اجازت دی جس کا سٹرکچر پلاننگ نہیں تھی اور سٹرکچر سٹیفکیٹ اسیسمنٹ کا وہ بھی موجود نہیں تھا لیکن بورڈ کھڑے کر دیا گئے اور جو کہ بلڈنگ زہری بات ہے اس کے بھی لیے مالی نقصان تھا لیکن کسی حادث کیسے کسی کے لیے جانی نقصان کا بھی باعث پڑھیں ٹھیک ہے دورن آیا بہت شکریہ وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانٹرنگ کیس شہباز شریف حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر سمات عدالت نے کیس کی مزید سمات گیارہ اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے ایف آئی اے سینٹرل کورٹ کے جج اعجاز حسن آوان نے سمات کی عدالت نے آئندہ سمات پر حمزہ شہباز کی بریت پر دلائل بھی طلب کیے ہیں اور آج وزیراعظم شہباز شریف کی بریت کی درخواست پر دلائل مکمل ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانٹرنگ کیس ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے کیس کی سمات گیارہ اکتوبر تک ملتوی کر دی ایف آئی اے سینٹرل کورٹ کے جج اجاز حسن آوان نے سمات کی عدالت نے آئندہ سمات پر حمزہ شہباز کی بریت پر دلائل طلب کیے آج وزیراعظم شہباز شریف کی بریت کی درخواست پر دلائل مکمل کیے تو وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانٹرنگ کیس شہباز شریف حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر سمات ہوئی اور عدالت نے کیس کی سمات گیارہ اکتوبر تک ملتوی کرتی ہے نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی